برسات کا موسم ہے مونسون کے موسم میں بارشیں ممول سے زیادہ ہوتی ہیں جس سے مچھروں کی تداج ہوتی ہے دگنی چگنی ہو جاتی ہے کچھ لوگ سہن میں یا چار پائیاں بچا کے برامدوں میں سوتے ہیں اور مچھر بہت زیادہ کارتے ہیں جس سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسی زبر درس پاورفل ریمڈی شیئر کروں گی جس سے آپ مچھروں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ب امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے نیم کے پتے جو ہوتے ہیں یہ ڈنڈیاں سمیت ہے میرے پاس نیم جو ہوتی ہے گلی محلے میں کسی گھر میں لگی ہوتی ہے آسانی سے مل جائے گی نہیں ملے گی تو آپ پارک سے کہیں سے بھی مگوا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ بہت کڑوی ہوتی ہے جس کی ویسے مچھروں مچھر جوتے ہیں اسے دور بھاگتے ہیں تو جس گھر میں نیم کا درخت لگا ہوتا ہے مچھر بہت ہی کم ہوتے ہیں تو چلیں ج بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس کو کارٹ کارٹ کرنے دیکھنا اگر آپ اس ویڈیو کو پورا واج کریں گے تو آپ کو بہت اچھے بینیفٹ ملیں گے اور آپ کو بار بار کمنٹ میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے ساری چیزیں آپ کو ساری واضح نظر آ جائے گی جو جو میں اس میں ڈالوں گی بہت زبردست پاورفل ریمڈی تیار ہوگی آپ بھی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویس تک چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں جس سے ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کرنا ہے آپ نے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے فیملی ایند فرینڈز کے ساتھ تاکہ تمام لوگ اس ریمڈی سے فائدہ حاصل کر سکیں گرمیاں ہیں برسات کا موسم ہے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں مونسون کا م موسم ہے تو معمول سے زیادہ بارشیں ہو رہی جس سے نہ ملیریا کا سبب بنتا ہے مچھر اور مچھر جہاں کاٹ جائیں بہت زخم بن جانتے ہیں تو آپ نے یہ والی ریمڈی بنا کے یوز کرنی ہے اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس کے آپ کو کتنے فائدے ملے تو میں یہ والی ریمڈی یوز کرتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس کے ہنڈر پرسن ریزلٹ حاصل ہوتے ہیں تو یہاں پہ نیم کے پتوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میرے ہوتی آسانی سے آپ کے کچن میں سے مل جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سات آٹھ لونگ جوتے ہیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے لونگوں کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے مچھر مکھیاں اس سے بہت دور باگتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو ایڈ کرنی ہے تیسری چیز میرے پاس ہے یہاں پہ کھانے کا نمک سفیت کلر کا نمک ایڈ کر لیں کوئی سا بھی آپ کے پاس نمک جو آپ یوز کرتے ہیں آپ نے اس میں کھانے کا بھر کے چمچ جو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ون ٹ ایبل سپون تو کیا کرنا ہے تینوں چیزیں ہم نے مکس کردی اس کے اندر شامل کردی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر پانی ایک گلاس کا قریب ہم نے پانی آٹھ کر دینا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے چوتھی چیز آٹھ کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو پتے ہوتی ہیں جو چاولوں میں بریانی میں یوز کرتے ہیں تیز پات کہتے ہیں اس کو یہ تین عضب ہم نے آٹھ کر لینے اس سے بھی مچھر جوتے ہیں بہت دور باگتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت فائدہ مند ہے ساری آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں بس نیم جو آپ کو بہت ہی آسانی سے کسی پارک وغیرہ میں یا پھر گلی محلے میں کسی گھر سے مل جائے گی تو چلیں جی ہم نے چھولا یہاں پر اون کر دیا ہے اور دیکھیں درمیانی آنچ کرنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی جس سے نا اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کا اثر جو ہے نا پانی کے اندر شامل ہو جائے ساری چیزوں کا آہستہ ایسا پکنے کے بعد جب اس کے اندر اثر آ جائے گا پانی جو ہے نا پک پک کے نا تقریباً آدھا گلاس رہ جائے گا ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکا لینا ہے نیم کے پتوں کا اثر نکلے گا تیز پات لونگ نمک جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ساری چیزیں بہت ہی فائدہ مند ہے اور جب مچھر کارتے ہیں تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اتنے در موٹے نشان پڑ جاتے ہیں اور بہت ہی جان لیوا بیماری بھی اور جب آپ ریمیڈی یوز کریں گے یقین مانے مچھر دم دبا کے آپ گھر سے باگ جائیں گے اور پھر اس کے اندر ہم نے جو ایڈ کرنا ہے ہمارے پاس پیاز ہے اگر آپ کے پاس پیاز کے چھلکیں آپ کھانا بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو پھینکنا نہیں آپ کیا کریں گے کہ اس ریمیڈی کے اندر شامین کر لیں گے تو میں نے کیا کیا کہ چھوٹا سا پیاز تھا میرے پاس تو اس کے اندر پیاز لازمی ایڈ کر لیجئے گا پیاز کی سمیل آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی تیز ہوتی ہے پیاز کے ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور وہ میرے ٹسکریپشن میں بھی لگا دوں گی آئی بٹن پہ بھی لگا دوں گی اور انڈ سکرین پہ بھی لگا دوں گی آپ نے وہ والی ویڈیو لازمی دیکھ نہیں ہے وہ بھی زبردست ہے پیاز کا میں نے بہت اچھا سا ریمیڈی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے وہ بھی بہت بہت فائدہ مند ہے میں نے وہ correspondix کی تھی مجھے بہت ہی اس کا فائدہ ملا تھا اور یہ برسات کے موسم کے حوالے سے یہ والی آج کی ریمڈی جو ہے یہ بھی بہت ہی پاور فول ہے آپ نے اس کو بنا کر برسات کے موسم کے حوالے سے یہ والی ریمڈی بہت ہی پاور فول ہے تو آپ نے اس کو لازمی بنا لینا ہے اور دیکھیں یہ ہلکی ہلکی آنچ پہ پک پک دیکھیں اس کا کلر کتنا زیادہ اس کے اندر پانی کے اندر آگیا ہے پیاز کا اثر ہر چیز کا اثر نکل چکا ہے تو میں نے کیا کیا چولے کو بند کر دیا اور اس کو میں نے ایک سٹیل کے برطن میں نکال لیا تاکہ یہ روم ٹپریچر پہ آ جائے اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے یہ دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی دوسرے برطن میں ڈال لیں گے ہم ریمڈی بنانے کے لیے ویڈیو کو آپ نے یہاں پہ بلکل بھی سکپ نہیں کرنا چھوڑ کے نہیں جانا آگے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر ہم کیا ایڈ کریں گے جو پاور فل چیز اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو کارنڈلی ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی چھوڑ کے نہیں جانا پلیز اس کو اندر تک فل واش کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل ریمڈی جو پتہ چل جائے تاکہ آپ بنا کے اس کے فائدے حاصل کر سکے اور یہ ہنڈر پرسن ورک کرے گی آپ یقین کریں آپ اس کو بنا کے دیکھیں آپ کو اس کا جو ریزلٹ حاصل ہوگا آپ خود حیران رہ جائیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹوڑی کے اندر اس کو ایڈ کر لیا ہے اگر آپ سہن میں سوتے ہیں کمرے میں سوتے ہیں جس جگہ پہ بھی سوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس سپریے کو یوز کرنا ہے تو اس سپریے کو ہم نے موسٹ پاور فل بنانے کے لیے اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ میرے پاس ہے یہاں پہ کھانے کا سرکہ جس کو وائٹ وینگر کہتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر سرکہ ایڈ کر دیا کھانے والا سرکہ سفیس سرکہ ون ٹیبل سپون میں نے سرکہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور سرکہ جو ہے نا بہت ہی کمال کا اس کے اندر ورک کرے گا اس ریمیڈی کو چار چاند لگا دے گا مچھر مکھیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی دور باگ جائیں گی آپ کے گھر کے آگر کے اندر بھی داخل نہیں ہوں گی تو یہاں پہ دیکھیں سرکہ ایڈ کرنے کے بات اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ میرے پاس ہے دیٹول دیٹول آپ کو بتا ہے جرہ سیم کش بھی ہوتا ہے گھر میں جو جرہ سیم کے بیکٹیریاں بغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی مارتا ہے ساتھ ساتھ جو مکھیاں مچھر ہوتی ہیں وہ بھی دور باگتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو دیٹول ہے اس کے اندر تقریبا میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب جو دیٹول ہے یہ لیکوڈ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے دیٹول کے بھی بہت ہی فائدے ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور گرمیوں میں یوز کیا کریں ایک تو ہوتا ہے کہ جرہ سیم بھی سے ہتم ہو جاتے ہیں مکھیاں مچھر جوتے ہیں وہ بھی نہیں آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بہت ہی بینفٹ ملتے ہیں تو چلیں یہاں پہ میں نے بوٹل کے اندر لیکوڈ ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس شاور بوٹل ہے تو آپ نے اس کے اندر یہ لیکوڈ ایڈ کر دینا ہے تو میرے پاس یہاں پہ نا دیکھیں یہاں پہ وارٹر کین تھی میرے پاس وارٹر بوٹل ہوتی ہے نا جو کوئی سی بھی کولڈرنگ کی خالی بوٹل ہے آپ نے اس کو پر یہ شاور بہت ہی آسانی سے آپ کو بزار سے مل جائے گا بہت سستہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اور یہ زبردست شاور بوٹل گھر میں بن کے تیار ہو جائے گی آپ دیکھیں میں نے اندر کی لائٹ بند کی ہوئی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ونڈوز ہے گلی کی طرف دیکھیں یہاں سے مچھر بہت زیادہ آتا ہے تو میں نا ڈیلی یہاں پہ سپریے کرتی ہوں جس کی وجہ سے مچھر بلکل بھی اس کے اندر ہمارے کمروں میں داخل نہیں ہوتا ہے اس کمرے کے اندر ہم سوتے ہیں تو یہ دیکھیں میں کھڑکی کے ساری سائڈوں پہ کر دوں گی اور جب اندر کی لائٹ باندھ ہوتی ہے تو باہر سے بلکل بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا اندر سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں سب لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل ہمارا روڈ کے اوپر گھر ہے کچھ میری فرینڈز کو میرے جو سب سے کاریبر ان کو پتا ہے کہ اس طرح سے ہم جہاں رہتے ہیں اور ساتھ یہ گلی ہے باہر سڑک ہے تو ماشاءاللہ روڈنک بھی بہت ہوتی ہے اور مچھر بھی آ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے مچھروں کو دور بگانے کے لئے میں یہ والا سپریب بنا کے یوز کرتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جالی والی کھڑکی ہے اس کے اوپر میں نے سارے چھڑک دیا ہے اس کے اوپر بلکل بھی مچھر نہیں آئیں گے اور آپ مچھروں سے محفوظ رہیں گے تو آپ نے بھی جہاں جہاں آپ سوتے ہیں وہاں بھی اس کو کر لیجئے گا یہ والا سپریب بنا کے رکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سے خیار رکھے گا اللہ حافظ